لودھیانہ کوٹ پرسر میں جو بلاسٹ ہوا اس میں صرف ایک شخص کی موت ہوئی جو خود سندگ تھا بم کے پاس ہی موجود تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوٹ میں ہوا دھماکہ کم انٹینسٹی کا تھا یقین مانیے اس بلاسٹ کے چلتے اور بھی زیادہ لوگوں کی موت ہو سکتی تھی سیکڑوں گھائل ہو سکتے تھے کیونکہ دھماکے کے بعد جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ ویسپوٹک سازش کے بھائیوہ ہونے کا سنکیت دے رہی ہیں تو چلیے آپ کو گراؤنڈ زیرو کے ان ساکشو کو ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں جو اس خوفناک سازش کی گواہی دے رہے ہیں فیمیل ٹوائلٹ میں کیا ہوا چشمدیدوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا سلسلے وار دھنگ سے آئی آپ کو سناتے ہیں لدھیانہ کے اوڑ دیوے جو بلاسٹ ہویا بہت اگڑا بلاسٹ ہویا بہت اگڑا بام پٹے آیا لدھیانہ زلہ عدالت میں بلاسٹ کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ روح کپا دینے والا تھا ہر طرف افرہ تفری مچی تھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے کسی کو یقین نہیں ہوا کہ دن دہارے کوٹ کی دوسری منزل پر اتنا بھایوہ بلاسٹ ہوا کیسے جس وقت بلاسٹ ہوا اس دوران کے کئی ویڈیو سامنے آئے جس میں لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ بلاسٹ سلنڈر فٹنے سے ہوا یا پھر کسی وز پھوٹک کا استعمال کیا گیا فیلحال این آئی اے اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ تھماکے میں کس چیز کا استعمال کیا گیا کیا وہ آڈی ایکس تھی یا پھر امونیم کی چھڑوں کے ذریعے بلاسٹ کیا گیا مگر موقع پر موجود چشم دیدوں نے کیا کہا یہ بھی جان لیجی لوگ دیواراں گلیاں چھتے وہ تھے بندے کے لیجی کپڑے میں کہا کپڑے نہیں میں جو کپڑے اتارے تو تھا ڈیڈ بڑی بھائیا انہیں اے نہیں پتا دوچی منجل دوچی منجل باتھروم دے کون اے بلاسٹ ہے کوئی کوئی بندہ اڈا ہونی کارکے گیا بام بلاسٹ شیکنڈ فلوور تے لیڈیز باتھروم دے بیچ بلاسٹ ہویا ہے جب تُوحیر سمیل ہو تو لگ دا بھی آڈی ایکس تا بلاسٹ ہے اب آپ کو دھما کے کے بعد گراؤنڈ زیرو کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں جو اب تک آپ نے نہیں دیکھیوں گے کچھ تصویریں آپ کو وجلید بھی کر سکتی ہیں مگر آپ ان تصویروں کو دیکھ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلاسٹ کتنا زوردار تھا اسے انجام دینے کے لیے کون سے ہائی انٹینسیف ویس پھوٹک کا استعمال کیا گیا ہو یہ ویڈیو اسی ٹوائلٹ کا ہے جہاں بلاسٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوائلٹ کی دیوار پوری طرح سے تہس نہس ہو چکی ہے چاروں طرف ملوہ گرا ہوا ہے اور جو آپ کے سامنے دھنڈلی تصویر دکھائی دے رہی ہے یہ اسی سندگد کی لاش ہے جس نے برم بلاسٹ کو انجام دیا گراؤنڈ زیرو کے آس پاس کے کمرے بھی کھنڈھر میں تبدیل ہو چکے ہیں چاروں طرف ایٹ اور ملوہ گرا ہوا ہے پائپ لائن بھی ٹوٹ چکی ہے پانی کا رساؤ ہو رہا ہے وہی پاس میں جنٹس ٹوائلٹ بھی موجود تھا وہ بھی دھماکے کے چلتے جر جر ہو چکا ہے تصویریں ساف ساف گواہی دے رہی ہیں کہ بلاسٹ کے چلتے کوٹ کی پوری امارت ہل گئی ہوگی امارت کی کھڑکیوں کے شیشے چٹکے ہوئے دکھائی دیے پارکنگ میں کھڑی کاریں بھی شاتی گرست ہو گئے جو دیکھا تو کئی جنے اندر سارا بلاسٹ ہو گیا سارا ٹوٹیا اوپر ہو سار بہو بہت بہت جدہ ہل یہ سارے آپ کو بتا دیں کہ لدھیانہ کی زلہ عدالت میں عمومن ہر روز چالیس سے پچاس ہزار لوگ آتے ہیں آج جس وقت پلاسٹ ہوا وہاں بھیڑ ہمیشہ کے مقابلے کم تھی وجہ تھی وکیلوں کی حرطہ یہ دو بلڈنگز ہے کل ملاکہ یہ تقریباً دو بلڈنگی جو آٹھنڈ منزل کی ہیں اس کے اندر تقریباً تین ہزار کے قریب وکیل ہمارے پریکٹس کرتے ہیں یہاں پہ یعنی اگر تین ہزار وکیل ہیں تو روزانہ ان سے ملنے کلائنٹس بھی آتے ہوں گے آج جس ٹرائک تھی کہہ رہے ہیں سٹرائک تھی سٹرائک ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ اٹلیس پندرہ بیس ہزار جو لٹی گنٹ ہیں وہ آتے ہیں ان کو سٹرائک سے وہ الگ بات ہے سٹرائک کی وجہ سے پانچار ہزار بندہ کم ہوگا یہاں پہ ففٹی سکس یا سکس کی جوڈیشل آفیسرز ہیں ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ ان ہائی سیکیورٹی زون میں ایک شخص بس پھوٹک لے کر کیسے داخل ہوا کیسے وہ کورٹ کی دوسری منزل تک پہنچا کیا پرشاسن کی طرف سے سرکشا کے پختہ انتظام نہیں تھا تماکہ کرنے کے لیے لودھیانہ کورٹ کمپلیکس کو چنا جانا بھی اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے کیونکہ لودھیانہ پنجاب کا شیطرفل اور جنسنکیہ کے حساب سے سب سے بڑا جلہ ہے اور اتنے بڑے جلے کے لیے یہ جو آپ ڈسٹک کورٹ پریسر دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی بڑا ایک پریسر یہاں پر بنایا گیا ہے کافی ہائی سیکیورٹی یہ علاقہ ہے کیونکہ ڈسٹک کورٹ کے بغل میں ہی ایس ایس پی اور ڈی سی بھی بیٹھتے ہیں مینی سیکیورٹ جو ہے پورے جلے کا وہ بھی یہی پر موجود ہے لودھیانہ کے آس پاس کے جو گرامین علاقے ہوں یا جو انی شہری علاقہ ہے سب سے جڑے کیس اسی ڈسٹک کورٹ میں ہی آتے ہیں لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بارہ گیٹ ہیں اور ان بارہ گیٹ پر کہیں بھی آنے جانے والوں کی چیکنگ نہیں ہوتی سولہ سو کے آس پاس یہاں پر وکیلوں کے چیمبر ہیں اور یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ان بارہ الگ لگ گیٹ سے کوٹ پریسر میں آتے ہیں اور کوٹ پریسر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف دو ہی گیٹ ایسے ہیں جہاں پر میٹل ڈیٹیکٹر لگائے گئے تھے آنے جانے والوں کی چیکنگ کرنے کے لیے لیکن یہ دونوں میٹل ڈیٹیکٹر بھی کام نہیں کر رہے تھے تو یہ اپنے آپ میں ایک پوری ساجش کو درشاتا ہے کہ جو بھی وقتی یہاں پر دھماکہ کرنے کے ارادے سے آیا تھا اس کو سرکشا کی ان کمیوں کے بارے میں بکھو بھی پتا تھا اور دیکھا جائے دو گیٹ ہیں دونوں گیٹ کے اوپر کوئی سیکیورٹی ہے لیکن وہ نام آتر کیا وہ تین ہزار کبھی کسی وکیل کیا کسی لیٹیکنڈ کی چیکنگ نہیں ہوئی اگر چیکنگ ہوتی تو اتنا ہائی الیٹ اگر یہ ایک بلڈنگ بھی اگر مال نہیں جی ایک فلور بھی گر جاتی تو آٹھ کی آٹھ منزل گرتی اور آپ مان سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے میں خود ایک ڈیٹ بوڑی دیکھا ہے این آئیے اس بلاسٹ کی پرتال کر رہی ہے ہر اینگل سے چانچ جاری ہے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے سندگد شخص ویس پھوٹک کے ساتھ کوٹ میں پہنچا اسے ویس پھوٹک کہاں سے ملا کیا اس ساجش میں آئی ایس آئی اور پاکستان شامل ہے یا پھر وہ کون سا لوکل نیٹورک ہے جس نے اس بلاسٹ کو انجام دینے کے لیے مدد کی لدھیانہ سے موہیت ملہوترہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر